اسلام علیکم دوستو میں ہوں فیصل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹمیٹ ایکسپرڈ چینل جیسا کہ آج ہمارا ٹاپک بہت ہی اچھا ہے فریم نائنی ترپین کے آئی جی ویز کے اوپر تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آئی جی ویز کے آنگل جو ہے اس کی کلیبریشن کی طرف چیک کی جاتی ہے جب ہم اس کی کلیبریٹ کرتے ہیں تو بیور پروٹیکٹر کے ساتھ اس کا آنگل چیک کیا جاتا ہے جیسے کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی میکسیمم اندر جو ہے وہ 84 ہے اور اس کی میریمم انگل جو ہوتا ہے وہ 34 ہوتا ہے ابھی ہم نے اس کی کلیبریشن چیک کرنے کے لیے اس کو 84 پر اس کو اوپن کیا ہوا ہے اس کے اندر جو ہے وہ وہ پینین گیر ہوتا ہے اور ریک گیر تو یہ پینین ریک گیر جو ہے باہ کا جاتا ہے اسی کے ساتھ یہ جو ریک گیر ہے اسی کے ساتھ آئی جی ویز جو ہیں وہ اوپن کلوز ہوتے ہیں اور میڈل میں اس کی پوزیشن جو اینگل رکھا جاتا ہے وہ رکھا جاتا ہے ففٹی سیون تو اس کی کیلیبریشن کے دوران اس کے بیول پروٹیکٹر کے ساتھ اس کو جو ہے وہ چیک کیا جاتا ہے اور یہ جو ہے وہ بہت ہی رسکی ہوتا ہے اس کی لیے کیلیبریشن کے لیے بات سی سی سے جب ہم اس کی کیلیبریشن کرتے ہیں تو کیلیبریشن کے دوران ہم ریگولیٹرز جو ہے وہ سیلیکٹ کرتے ہیں ریکلیٹرز میں جاتے ہیں ہم اور وہاں سے اس کی کیلیبریشن سٹار کرتے ہیں تو کیلیبریشن میں ہم مینیمم ڈگری جو ہے وہ سیٹ کرتے ہیں 34 اور میکسیمم 84 تو وہاں سے جب ہم کمانڈ دیتے ہیں تو بیول پروٹیکٹر کے ساتھ یہاں پہ آکے اس کی کیلیبریشن چیک کی جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں انگل کو بھی کہ ڈائل ہمارا جو ریڈنگ آ رہی ہے 30 سے 90 تک تو ہم چیک کرتے ہیں کہ 34 ڈگری اور 84 ڈگری میکسیمم مطلب کہ لوکل ہی چیک کرنے کے لیے لوکل گیچ لگی ہوئے جہاں سے اس کا ہم انگل چیک کرتے ہیں تو یہ لوکل آپریٹر آکے اس کے انگل چیک کرتے ہیں اور ڈی سی ایس سے مطلب مارکسی سے جب ہم کمانڈ دیتے ہیں تو لوکل پہ بھی چیک کیا جاتا ہے اور بیول انگل سے ہم بلیڈز کی جو ہے وہ پوزیشن چیک کرتے ہیں اس کا انگل چیک کرتے ہیں کہ آیا کہ اس کا انگل کتنا ہے اچھا یہ جب ہم انگل کی ہم بات کریں گے تو 84 انگل کب جاتا ہے جب اسے 52 جی جو بریکر لگایا جاتا ہے جب فل لوڈ پہ اس کو ڈالا جاتا ہے سینکرونائز کیا جاتا ہے 52 جی جیسے ہی لگتا ہے تو ہمارا جو IGV ہے وہ 84 ڈگری پہ چلا جاتا ہے اچھا یہ آپریٹ ہونے کے لیے اسے جو رنگ گیر ہیں وہ آپریٹ ہوتے ہیں IGV کے ساتھ مطلب IGV ایکچوٹر کے ساتھ IGV ایکچوٹر پورا اسے موف کراتا ہے اور انگین کیے رہے ہیں وہ موف کراتے ہیں بلیڈز کو اور بلیڈز کی انگل چینج ہوتے ہیں جیسے ہی ہمارے لوکل پہ بھی آئیں گے اور یہاں پہ بھی آئیں گے اور جو اس میں سروبال لگا ہوا ہے تو اس میں یہاں پہ جو سروبال کی بات کریں گے تو تین کوائلز ہوتی ہیں اس میں جس کی ہم ہیلتھ چیک کرتے ہیں ون کلو اہم جو ہے وہ تو اس کی ایک کوائل کی ریزسٹنس آنی چاہیے تو یہ بھی ریزسٹنس اگر آپ کیلیبریشن میں کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہم کوائل کو سروبال کی کوائل کو چیک کرتے ہیں جیسے ہی یہاں پہ میں نے بتایا آپ کو موک کے سروبال لگے ہوئے ہیں تو موک کے سروبال کی تین کوائلز ہوتی ہیں فریم نائن ای کے تروائن میں تو اس کی ون کلو اہم ریزسٹنس ہوتی ہے تو یہ کیلیبریشن کے دوران اس کی نل بائسنگ بھی نکالی جاتی ہے نل بائسنگ ایک بہت بڑا اہم ٹاپک ہے تو اس کے بارے میں بھی کبھی آپ کو بتائیں گے اور کیلیبریشن کے دوران آپ کو دکھائیں گے کہ نل بائسنگ جو ہے وہ کس طرح ہم یہ کرتے ہیں نل بائسنگ اس میں زیرو پوزیشن ہوتی ہے اس کی تو یہ ہم بات کر رہے ہیں تروائن کے بلیٹ کے بارے میں آپ دیکھیں گے کہ یہ کمپریسر کی انلیٹ کیسنگ ہے یہاں سے ہم دیکھیں گے کہ یہ بیل ماؤٹ ہے اور یہ کمپریسر انلیٹ کیسنگ ہے تو کمپریسر انلیٹ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ ہمارا جو بیرنگ ون جو لگا ہوتا ہے یہاں پہ بیرنگ ون اور اس میں تھس بیرنگ اور جنرل بیرنگ آتے ہیں تو یہ آن لائن واشنگ کے لیے بھی یہاں پہ نوزلز لگی ہوئی ہیں جو کہ آن لائن واشنگ بلیٹس کی آن لائن واشنگ کراتے ہیں اور ہم جیسے ہی اس کے پارٹس کے بارے میں بات کریں گے تو میں آلگ ایک ویڈیو آپ کو بنا کر دکھاؤں گا یہاں پہ ہم صرف بات کر رہے ہیں آئی جی وی کے انگل کے بارے میں ابھی میں نے آپ کو دکھایا ہے ایٹی فور آئی جی وی انگل تو ابھی میں دکھاؤں گا آپ کو تھرٹی فور انگل کتنا ہوتا ہے اور بیول پروٹیکٹر کے ساتھ بھی ہم کر کے دکھائیں گے آپ کو تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس کی کیلیبریشن ہیلتھ جو ہے وہ کیلیبریشن انگل کس طرح چیک کیا جاتا ہے آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں تھرٹی فور انگل یہ بھی ہم آئے ہیں تھرٹی فور ڈگری پہ آپ دیکھیں گے کہ تھرٹی فور ڈگری ہم لوکل پہ بھی ہم نے سیٹ کیا ہوا ہے اور بلیڈز کے انگل دیکھیں کہ منیمم ہے جب یہ تربائن رننگ میں ہوتی ہے اور سٹارٹ اپ ہوتا ہے تو اس کی انگل جو ہے وہ تھرٹی فور رکھے جاتے ہیں منیمم ایئرز کے لیے اور منیمم ایئر فلو کے لیے اور یہ دیکھیں کہ انڈیٹی بھی ہم نے کی ہوئی ہے اس کی تاکہ ہمیں ہیلتھ کا پتا چلے اس کے کریکس یا ڈیمیز چیک کیے جاتے ہیں تو خیر یہ تو الگ تابک ہے باقی ہم اس کی منیمم جو ہے وہ رکھتے ہیں اور اس میں بلیڈ وال کا بھی میں آپ کو بتاؤں گا جو کہ انٹی سرچ وال ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی اچھا لگا ہوگا اور مزید ویڈیو کے لیے میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا میں ہوں فیصل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپنٹ ایکسپر چینل اللہ حافظ